پچھلے سو برسوں میں جب وہ دنیا کا سب سے مضبوث سنگھٹن بنانے میں زمین پر بڑی ہی خاموشی سے جھوٹے رہے تب ہم پھرکہ بازی کی دکان کھول کر امت کو دن رات کمزور کرتے رہے آپس میں ایک دوسرے کو جہنمی جنتی کا سرٹیفکٹ باٹھتے رہے انہوں نے سو کروڑ دماغوں کی ایسی پروگرامنگ کری کہ چاہے جتنے بھی اونچے عوضے پر ہو سیکلر دکھتے رہو پر اندر خانے سوچ میں صرف سانکھی ایجنٹہ رہا وہیں ہم گنگا جمنہ تہزیب کے نام پر اپنا ایک بھی سنگھٹن دکھ چھوڑیے محلوں میں ایک ویجینر اسکول بھی نہ کھول پائے اپنی خبر کھدواتے رہے اور آج اپنی ہی بنائی ہوئی خبر میں خود ہی دفن ہو رہے ہیں یہودیوں اور روہنگاؤں کو اپنے عبرتناک زوال سے پہلے تک یہی یقین رہا تھا کہ حکومت سسٹیم ان کے ساتھ اتنا برا سلک نہیں کر سکیں گے لیکن دنیا نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا لیکن ہم لوگ ابھی بھی فرقہ فرقہ کھیلنے میں بیزی ہیں عید ملاد منانا ہے یا نہیں اس مسئلے میں الجے ہیں حالانکہ کئی فرض ہے جو ہمیں ادا کرنے ہیں لیکن اس سے کنارہ کر ہم تباہی اور بربادی کی طرف اس پیٹ سے چلے جا رہے ہیں بہرحال اب تو فضولیت اور چھچلی سو سے باہر نکل کر جاغو ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ اپنا وعدہ نبھائے جو اس نے خوران میں کیا ہے کہ ہم غیروں سے اپنا کام لیں گے پھر تم کھیلتے رہنا فرقہ فرقہ اپنے ہر محلے میں ویجنئر اسکول کالیج انسٹیٹیوٹ کھولیے مسجدوں میں دینی دنیاوی دونوں ہی تعلیم سے مالا مال لوگوں کو بٹھائیے جن سے تعلیم سماجی اخلاقی نفسیاتی صحت بخش ٹریننگ کوچنگ کے کام لیے جا سکے اپنے اپنے محلے کے سب سے بعض سر مخلص لوگوں سے ساماجی برائیوں کے خلاف مہم میں لگائیے جوانوں کیونکہ جو معاشرے اندر سے مضبوط ہوتے ہیں اسے کوئی بھی باہری طاقت کمزور نہیں کر سکتی بچوں اور خواتین کی مائن پروگرائمنگ پر کام کیجئے انہی پر دشمن کی زہریلی نظر ہے اپنے وقت اپنی صلاحیت کا بہترین استعمال امت کی فلاہ و بہبود میں وقت کیجئے شخصیت کو نہیں بلکہ سنگٹن کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیے کیونکہ شخص ختم کیا جا سکتا ہے سنگٹن نہیں ابھی نہ جاگو تو اس رات کی صبح نہیں